اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک سلیم اسلام علیکم آج مالی قزین میں ہم آپ کے ساتھ سیکرٹ ریتے کی ریسپی شو کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی لذیذ اور نرجیٹک ہے اس کے لئے مجھے کیا کہا چیزیں چاہیے سب سے پہلے میں نے یوگرن لے لی ہے اس کے ساتھ ہاف کب میں نے ملک لے لی ہے اور یہ ہے میرے پاس کھول مہانے جن کو میں نے ڈرائی روست کر لیا اب میں کیا کروں گی سب سے پہلے یہ جو ہمارے مہانے ہیں ان میں دودھ ڈال دوں گی تاکہ دودھ ان کو سو کر کے یہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ڈک دیں گے تھوڑی دیر یہ ہمارے پاس گانش کے لیے ہمیں رکھی ہیں یہ میرے پاس ہے بوائل مٹر ان کو میں نے کیسے بوائل کیا ایک چمچ نمہ ڈال لیا اور چینی ڈال لیا اس کو بوائل کر لیا یہ میرے پاس کیرٹ ہے اب ہم نے سب سے پہلے کیا کرنے ہیں ہم یہ جو مٹر ہے ہمارے اس میں ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہی ہم کیرٹ کو بھی ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ایک بہت زیادہ یونیک چیز آتی ہے اس کو کہتے ہیں مورنگا یہ قسماتی پودہ ہے یہ موجزاتی پودہ ہے اس میں بہت ہی شفاء ہے یہ ہم نے اپنے گھر کے بائی صدقہ جاریت اور کے لگایا ہوا ہے یہ تین سو بیماریوں کی دوا ہے ویسے تو یہ کھایا نہیں جاتا تو میں اس رہتے میں جنہوں نے ہمارے سے شیئر کیا ہے یہ تھوڑا سو مرے کا کٹنگ کر کے میں اس کے اندر ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس میں تمام جتنے بھی ہیتے ہیں نا منیرلز چیلشیم فلات ہر چیز اس میں موجود ہے کٹنگ کر کے تو میں اس میں یہ ڈال دوں گی یہ بہت ہیلڈی سیلیل بننے والی ہے یہ ہماری ہو جائے گی سو اب میں اس میں ڈال لوں گی دہی جتنی مجھے ریکوئر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو میں نے پھول مہانے دودھ میں سو کیے تھے وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اچھی طرح سے میس کر لیں گے ممشد ہے ہم نے اسے پھول مہانے بھی ڈال دی ہے مرینکا کے لیف ڈال لیا ہے اب اس میں یا ہم بلیک پیپر ڈالیں یا وائٹ پیپر ڈالیں میں اس میں وائٹ پیپر ڈال رہی ہوں اپنی اپنے ٹیسٹ کے مطابق اب ڈالیں اسے ممشد ہے ممشد ہے اب میں اس میں ڈالوں گی کالا نمبہ کو وائٹ بھی ڈال سکتے ہیں کالے سے اس میں تیسٹ بہت اچھا آجاتا ہے ساتھ یہ میں نے لیا ہوئے تقریباً ایک چٹکی ہے چاڑ مسالہ وہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی بسم اللہ حراق مانی رہی اچھی طرح سے مسٹ کر لیں گے ما شاء اللہ سے یہ ہمارا جو ہے نا زبردس قسم کا انیرجیٹی مرینگا پلس پول مہانے پول مہانے آپ کو بتے گی ہے سیکل بہت اچھے ہیں فول آف کیلشیم ہوتے ہیں اور جو مرینگا ہے اس میں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر پیز ڈالی ہوئی ہے ویسے کھایا نہیں جاتا اب اس میں کھایا تو انشاءاللہ آپ کو بڑا اچھا لگے گا آخر میں جس کی گارنی شہنب ہم نے کیسے کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ کلونجی میں سوائے موت کے ہر چیز کی شوا ہے اس کے ساتھ اس کے اوپر میں کلونجی کو سپرنگل کر دوں گی بسم اللہ حراق مانی رہی ساتھ میں نے یہ کچھ ریڈ چلی لی ہوئی ہے پریزنٹیشن میں خوبصورتی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ یہ ہے میرے پاس مرینگا پوڈر آخر میں ہم مرینگا پوڈر اس میں یوں کر کے سپرنگل کر دیں گے جب آپ نے کھانا ہے تو اس نے آپ نے ساری چیزوں کو مس کر کے تو پھر آپ نے کھانا ہے الحمدللہ رب العالمین ہمارا ایک جو رائتہ ہے جسے میں کہوں گی جو ہمارا ہے سکرہ ریسپی ہم نے آپ کو دیئے یہ تیار ہو چکا ہے اب میں آپ کو مزید دو رہتے بتاتی ہوں یہ ہمارا تیار ہوگا اس کو ہم سائٹ پہ کرتے ہیں اب ہم دوستہ جو رہتے ہیں وہ تیار کرتے ہیں اب اس میں جائے گا ہنی ہنی آپ کو میں ایک بار بتا دوں جو قرآن پاک میں آگیا اس میں شفاہی شفاہ ہے اللہ تکارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضحات ہو کے بتا دیا ہے زیتون میں ہنی میں اس میں شفاہی شفاہ ہے اب میں اس میں تھوڑے سے اولی وائل بھی ڈالوں گی مجھے بتانا آپ کو یار نہیں رہا یہ بہت ہی زبردست انیرجیٹک قسم کا ہمارا رہتہ تیار ہو چکے اب اس میں اولی وائل بھی ڈالوں گی اسے تھوڑی دیں ڈگ دیں گے تاکہ جو ہمارے پھول مہانے اچھی طرح سے سو ہو جائیں یہ میں اس کے اوپر اولی وائل سے میں اس کو اولی وائل نہیں اولیو یعنی زیتون جو ہوتے ہیں ان سے میں اس کو ڈیکوریٹ کر رہی ہوں یہ نہ سے ڈیکوریٹ ہوں گے جو بھی آپ چیز کھائیں آپ یہ سوچ کے ہی کھائیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے شفاہ رکھی اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کار شاہد علی شان ہے کہ کلونجی میں موت کے سوہ چیز کی شفاہ ہے اور کلونجی اور یہ جو زیتون ہے اس میں سور و تین میں اس کا ذکر ہے جس تیز کا ذکر کون پاک میں آگیا وہ ہمارے لئے شفاہ ہے اور شہد کا بھی ذکر ہے آپ یہ رہتہ بنا ہے یہ بہت جمیق ہے آپ اس کو ایسا سائی ڈش کے طور بھی رکھ سکتے ہیں اور ایسا رہتے کے طور بھی رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ کومنٹ میں مجھے بتائیے گا آپ کو وہ مزائے گا اب میں دوسرا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بسم اللہ الرحمنی نہیں ماشاءاللہ سے میرے پاس ویجی ٹیبل ہے اب میں بنانی ویجی ٹیبل ہے اس کے لئے میں نے دہی لے لیا ساتھ میں نے کالا نمک وائی نمک اور یہ میرے پاس چاڑھ مسالہ وہ میں نے لے لیا بسم اللہ الرحمنی رحیم اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمنی نہیں میں نے دہی میں نمک میرے چکالا نمک اور میں نے چاڑھ مسالہ ڈالے اب یہ میرے پاس ہے گرین جو میں نے پتیونے کی حرام دنیے کی لسن اور میں نے اس میں ڈالی گرین چلی ان سب کو چیدران سے گرین کر لیا اور اس میں سفیز ہیرا بھی تھا اب یہ میں تھوڑا سا پہلے اس میں یہ ڈالوں گی بسم اللہ الرحمنی رحیم یہ ہمارا دوسرا رہتہ باندھا ہے بسم اللہ الرحمنی رحیم چونکہ ہم نے اس میں گرین چلی آر اڑی یعنی گری میرچ ڈالی ہوئی ہے اس لئے مزید ہم اس میں میرچ نہیں ڈالیں گے اب یہ میں نے بس آپ کی یہ خوبصورتی ہے سبزیں کو آپ نے بہت بری بری چوب کرنا ہے یہ مولی ہے بری بری چوب کیوئی بس میں ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمنی رحیم یہ کیرٹ ہے بسم اللہ الرحمنی رحیم یہ ہے کھیرہ بری چوب کیا ہوا اس کا آپ نے چھلکہ اتارنے اتارنا وہ جب سیڈز ہیں وہ آپ نے ڈیو موف کر لیا اس کو آپ ایسے کھا لیں بڑا ہیلتی ہوتا ہے اس کے ساتھ میرے پاس ہے یہ پیاس پیاس کو میں نے ادھا کھنٹا پہلے چوب کر کے نمک اور سرکہ لگا کے رکھ چھوڑا تھا جس کی تیزی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمنی الحمدللہ رب العالمی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا دوسرا رہتا بھی زبردست ہو چکا ہے تیار جو ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں وہ اسے ایزا سائٹ ڈش کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں روٹی کے ساتھ کھائیں چاولوں کے ساتھ کھائیں ایزیٹیز کھائیں آپ کو بہت اچھا لگے گا خود بھی کھائیں مہمانوں کو اکھلائیں اب میں آپ کو تیسری بھی شو کر دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم بنا رہیں لگیں گرین راتا ایک بنچ ہے میرے پاس دنیا ایک بنچ اس میں پدینہ تین چار ہری میٹ سے صفیہ زیرا اور دو لسن کے جویں نہیں ہوتے اس کو چھیل کے پیل کر کے تو پھر میں نے گرینڈر میں اچھی طرح سے ملشے کے جامعے برینڈ کر لیا یہ میرے پاس ہے دہی اب یہ اس میں چونکہ ہم نے نمک میس ڈالی بھی ہے اس لئے ایزیٹیز اس کو اس میں ڈال دیں گے جتنا آپ کو بسند دو اور یہ ہمارا ماشاءاللہ سے گرین راتا تیار ہو گیا کمپلیٹ رہتے آپ کے تیار ہو گئے خود کھائیں مہمانوں کو کھائیں یہ لازمی بنایا کریں بڑے ایزی بن سکتے ہیں اس میں آپ کو کچھ میند بھی نہیں کرنی پڑتی تو ماشاءاللہ سے ہمارا کھانا بڑا اچھی طرح سے حضم ہو جاتا ہے جو لوگ کہتے ہیں ہمیں کونسٹی پیشن الحمدللہ رب العالمین ہم نے آج آپ کے ساتھ تین رہتے شیئر کرنے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت انیرڈیٹک اور بہت ہی آپ کو اچھے لگیں گے ذیکہ دار رہتے ہیں ہمارے تیار ہو چکے ہیں اور آپ نے کیا کرنے ہیں آپ نے اپنی زبانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تارکھنا ہے جب بھی کوئی چیز بنائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نعمتوں سے نواز ہیں اور آپ نے اور کیا کرنے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دودھ السلام کی قصد کریں تاکہ ہماری زندگی میں بہارے آ جائیں اور روزے قیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارا مقدر بنے آمین اور اس کے علاوہ آپ سے ریکویسٹ لیں اگر آپ نے ہمارے چینل آجی خزین کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ دے شیئر کریں اور تاکہ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمہاری ویڈیو کے نوٹیفکیشن ساتھ سے پہلے آپ کو مل سکیں انشاءاللہ اسی طرح کی ہیلدی اچھی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ